اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فری فالرز یکے بعد دیگرے بہت ہی خوبصورت فری فال کا مظاہرہ یہ بہت ہی دلچسپ نظر آتا ہے لیکن یہ اتنا ہی خطرناک ہے اس وزائی مظاہرے میں پاکستان آرمی شہباز ٹیم پاکستان نیوی کی سیگل ٹیم اور پاکستان ائر فورس کی شاہ پر ٹیم کے ببران شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہرین فلسطین عراق ترکی اور سری لنکا کے فری فالرز بھی آج کے اس مظاہرے میں شامل ہیں دس ہزار فٹ کی بلندی سے یہ جہباز فری فال کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ نے انہیں فری فال کرتے ہوئے دیکھا یہ مظاہرہ مشکل بھی ہے اور خطرناک بھی اس میں نہ صرف حوصلے اور لگن بلکہ بہترین ذہنی اور جسمانی ہمانگی کی ضرورت ہے اس پلندی میں پیراشوٹ کھلنے کے بعد ایک جمپر دس کلویجر آگے کی طرف سفر کرتا ہے آسمان سے زمین کی طرف آتی ہوئی دھمے کی مختلف رنگ کی یہ لکیریں دراصل جمپرز ہیں جو بہاں میں ایک فارمیشن بناتے ہوئے باڈی ریلیٹیو ورک کا مظاہرہ کر رہے تھے جس میں شامل ہیں جنرل آفیسر کمانڈنگ ایس ایس جی میجرل ممتاز حسین سمگا بسالت برگیڈی راسف راجہ ستارہ بسالت لیفن کنل محمد عمران حوالدار سیف اللہ بھٹی اور فضاء میں کوسے قضاء کے رنگ بکھیرتے ہوئے جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو یہی پیراشوٹ کیمفلاج ہو جاتی ہیں سکائی ڈائیورز مشین گن سے لیس ہوتے ہیں اور اندھیروں کا سینہ چیرتے ہوئے دشمن کی زمین پر دشمن کو کاری ضرب لگانے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں جس کا مظاہرہ آج اس فری فال کے مظاہرے میں آپ دیکھ سکیں گے پاکستان آرمی کی روایات کے این مطابق پاکستان آرمی کے آفیسز ہمیشہ اپنے جوانوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو لیڈ کرتے ہیں اور آج اس کا مظاہرہ آپ دیکھیں گے جنرل آفسر کمانڈنگ ایس ایس جی میجر جنرل ممتاز حسین تمگا بسالت جو آج کے اس فری فال مظاہرے کی قیادت کر رہے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ایس ایس جی کا جھنڈا لہراتے ہوئے لیفننڈ کرنل محمد عمران کمانڈانٹ پیرا ٹریننگ سکول فضاؤں کو مسخر کرنے والے فضاؤں کا سینہ چیرتے ہوئے ایس ایس جی کا جھنڈا لہراتے ہوئے پاکستان آرمی شباز ٹیم کے ممبر لیفننڈ کرنل محمد عمران کمانڈانٹ پیرا ٹریننگ سکول اور خوبصورت لنڈنگ ہوا میں جمپر پندرہ سے پچیس فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے نیچے اور تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہو تو پیرا شوٹ کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہے اور اس کے لئے یہ جاباز کتنی پیشاوارانہ مہارت رکھتے ہیں آپ اس کا عملی نمونہ ایس فری فال کے مظاہرے کی صورت میں دیکھ رہے ہیں سیاہ وردیوں میں ملبوس پاکستان آرمی شہباز ٹیم سفید وردیوں میں ملبوس پاکستان نیوی کی سیگل ٹیم اور نیلی وردیوں میں ملبوس پاکستان ائر فورس شاپر ٹیم کے ممبران یکے بعد دیگرے پیشاوارانہ مہارت کا خوبصورت انداز پاکستان آرمی شہباز ٹیم کے ممبر اور سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے پاکستان ائر فورس کا جھنڈا لہراتے ہوئے سکارڈن لیڈر رانہ تصور علی پاکستان ائر فورس شاپر ٹیم کے ممبر اور سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے خوبصورت لینڈنگ کا انداز جن کے اقب میں سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے کمانڈر محمد عبرار یونس پاکستان نیوی کا جھنڈا لہراتے ہوئے کمانڈر محمد عبرار یونس بلکل سلامی کے چبوترے کے سامنے اور یہ پاکستان آرمی شہباز ٹیم کے ممبر سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے خوبصورت سری لنکا کا جھنڈا لہراتے ہوئے میجر ادھکاری جن کے اقب میں کرنل احسار نجم کرنل احسار نجم اور میجر ادھکاری جن کا تعلق سری لنکا سے ہے آج کے اس فری فال مظاہرے میں شامل ہے اس وقت سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے فلسطین کا جھنڈا لہراتے ہوئے میجر زفر عبد الرزاق اور بلکل سلامی کے چبوترے کے سامنے ترکی کا جھنڈا لہراتے ہوئے میجر زفر عبد الرزاق پلسطین کا جھنڈا اور سلامی کے چبوترے کے سامنے بہتی خوبصورت انداز سلامی کے چبوترے کے سامنے پاکستان آرمی شہباز ٹیم پاکستان اور یہ بہرین کے پیرا ٹروپر جو آج کے اس فری فال مظاہرے میں شامل ہیں بہرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر بھی خصوصی طور پر آج کی اس پریڈ میں شرکت کر رہے ہیں سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے کینوپی ریلیٹیو ورک کا مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس وقت بہرین کے ایک اور پیرا ٹروپر جن کے بہرین کے پیرا ٹروپر جو آج کے اس فری فال مظاہرے میں شامل ہیں بہرین کا جھنڈا لیراتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے بالکل این اوپر سٹاف سارجنٹ جاسم محمد المنصوری اور یہ کینوپی ریلیٹیو ورک کا مظاہرہ ہو رہا ہے پاکستان آرمی شہباز پاکستان آرمی شہباز ٹیم کے ممبر برگریر آصف راجہ بہرین کے پیرا ٹروپر سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے بگریر آصف راجہ ستارہ بسالت پاکستان آرمی کا جھنڈا لیراتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے اور لینڈنگ کا خوبصورت انداز کینوپی ریلیٹیو ورک کا مظاہرہ جس میں شامل ہیں مجراکل اور پاکستان آرمی شہباز ٹیم کے ممبران یہ مظاہرات جتنا ہی دلچسپ نظر آتا ہے اتنا ہی یہ پرخطر قوتین حضرات اس وقت سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہراتے ہوئے پاکستان کے پرچم کے رنگ کا پیرا شوٹ پہنے ہوئے جنرل آفسر کمانڈنگ ایس ایس جی میجر جنرل ممتاز حسین تمغائے بسالت آج کے اس فری فال مظاہرے کی قیادت کر رہے ہیں آپریشن پیوچار کے ہیرو دا موسٹ دیرنگ کمانڈو اور لینڈنگ کا خوبصورت انداز یہ ہے وہ نمونہ پاکستان آرمی کا جوان ہو جنرل ہو یہ میدان حاضر ہے اور اس کا عملی ثبوت میجر جنرل ممتاز حسین تمغائے بسالت نے دیا ہے آپریشن پیوچار میں یہ شدید ترین زخمی ہوئے لیکن زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا ٹاسک مکمل کیا یہ سنگی ہساروں کی اونچی فصیلیں یہ دریا یہ ساگر یہ سہرہ یہ جھیلیں یہیں ہیں نشیمن یہیں ہیں آشیانیں اوکابوں کے مسکن ہمارے ٹھکانیں مسائب کے طوفہ ہوادس کی موجیں بلاؤں کے ریلے بگولوں کی فوجیں ہمیں زندہ رکھنے کے ہیں سب بہانیں یہی ایک حقیقت ہے باقی فسانیں ہمارے مقابل ہو ہے کس کی ہستی ہمارے لیے ہر بلندی ہے پستی ہمیں کیا چلے آپ ماضی سنانے ستاروں سے آگے ہمارے زمانے نیڈر نیک دل سف شکن بے ریا ہے ہمالہ تو کیا آسمان زیرپا ہیں دلوں میں بھرے لا علا کے خزانے نگاہوں میں بجلی لبوں پر ترانے بہت کم سخن اور گم نام ہیں ہم جو سچ پوچھتے ہو تو ابحام ہیں ہم خواتین و حضرات